بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیرت کے ساتھ ہوں گے جی تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل اور زبردستی ریسپی لے کر رہی ہوں جو کہ بلکل ہی کوئک بنیں گی اور بڑی مزے کی زبردست بنیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ کے لیے آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے چیکن سپیگٹی کی جس میں ہم لوگ ویڈیٹیپلز بھی یوز کریں گے یہ بڑی زبردست بنتی ہے اور دیکھیں بلکل چند انگریڈینز کے ساتھ ہم لوگ بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی بنائیے گا آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی ہر انسان کے بنانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے آپ میرے طریقے سے بھی ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے پانی بوائل کر لیا ہے اب اس میں جو سپیگٹی ہے ہم وہ ڈال دیں گے اور اس کو بوائل کریں گے اچھی طرح سے اور اس پانی کے اندر جو ہے وہ میں نے ایک چمچ آئیل کا یوز کیا ہے اور ایک چمچ جو ہے وہ میں نے اس میں نمک کا ایڈ کر دیا تھا اور وہ ویڈیو میں مجھے دکھانا آپ کو یاد نہیں رہا تو آپ لوگ بھی اس میں جب پانی بوائل کریں گے آپ لوگ بھی شامل کر دیجئے گا سپیگٹی کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ گلا لینا ہے بلکل اچھی طرح اور اس کو بنانے کے اور بھی مختلف طریقے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں وہ بھی ٹرائے کروں گی اب میں نے ایک کڑائی لے لیے اس میں میں نے چار کھانے کے چمچ جو ہے وہ تیل کے شامل کر لیے ہیں اور اب میں اس میں جو ہے پیاس شامل کروں گی جس کو میں نے بلکل ہی چوب کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اور اس کو آپ نے اسی شیپ میں شامل کرنا ہے آپ چاہے تو اس کو تھوڑا سا لمبائی میں بھی کار سکتے ہیں اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا بلکل لائٹ سا جو ہے کلر پنک سا ہوگا تو ہم اس میں اور بھی چیزیں جو ہے وہ شامل کرتے جائیں گے پیاس جو ہے وہ آپ نے بلکل بھی براؤن نہیں کرنا ورنہ اس میں سے جو ہے وہ جلنے کی سمیل آنا شروع ہو جائے گی جی تو پیاس جو ہے اس کا کلر ہمارا چینج ہو گیا ہے دیکھیں آپ اب اس میں میں چکن شامل کر دوں گی جو کہ میرے پاس پولنس چکن ہے اور اس کو شامل کرنے کے بعد ہم نے چکن کا کلر چینج ہونے تک اس کو بھوننا ہے اچھے طریقے سے اور چکن بھی جو ہے وہ میں نے فائن چوب کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑے سے بڑے کیوبز بھی رکھ سکتے ہیں اور جو ریسپی ہے آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور یہ دیکھیں جی چکن کا بھی جو کلر ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور پیاز جو ہے ہم نے اس کو جلنے نہیں دینا آپ اس میں سٹل جو ہے وہ چمہ چھلاتے رہیں تاکہ پیاز جو ہے وہ ایک سائٹ سے بلکل بھی براؤن سا نہ ہو جائے اب میں اس میں جو ہے نمک شامل کروں گی نمک میں نے اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون شامل کیا تھا کیونکہ نمک میں نے سپیگٹی بوائل کرتے ہوئے بھی ٹالا تھا یہ بھی اپنے مائن میں رکھنا ہے یہ میرے پاس ایک کھانے کا چمہ جو ہے ادھرک اور لحسن کا پیسٹ ہے اور اب میں اس کو ہلالوں گی اچھے طریقے سے آپ نے جو جو چیز شامل کرتے جانا ہے اس کو اچھے طریقے سے پہلے ہلکا سا بھونتے جانا ہے تاکہ چکن میں اس کا بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے جی تو دیکھیں چکن جو ہے وہ ہمارا بڑا ہی زبردست جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں کوٹی لال مچ شامل کروں گی جو میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں کالی مرچ کا پاودر شامل کروں گی جی تو اب آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں تھوڑا سا اور اب میں اس میں جو میں نے سپیگٹی بوائل کی تھی وہ شامل کر دوں گی اور جیسے جیسے چیزیں شامل کرتے جائیں گے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اب آپ نے اس پیگٹی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہلا لینا ہے تاکہ چکن کے ساتھ جو ہے یہ مکس ہو جائے اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور سکپ کے بغیر ووچ کیا کریں پھر ہی آپ کو ریسپی جو ہے وہ سمجھ آئے گی اور اپنا فیڈبیک بھی دیتے رہا کیجئے کومنٹس کے ذریعے یہی آپ لوگوں کا پیار اور محبت ہوتی ہے جو ہمیں آگے لے کے جاتی ہے اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ اور بھی جو ہے یونیک ریسپی جو ہے وہ میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی سپیگٹی بنانے کے لیے یہی والا سپون زیادہ تر میں یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس ہو جاتی ہے تو دیکھیں جی چکن میں جو ہے وہ سپیگٹی مکس ہو چکی ہے اور اب میں اس میں جو ہے وہ سرکہ شامل کروں گی جو میرے پاس ہے ایک سپون آپ نے اس کو ناپ کے جو ہے وہ ڈال لینا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں چلی سوز جو ہے وہ بھی میں اس میں بھر کے ایک سپون شامل کروں گی ساتھ ہی اس میں میں سویا سوز بھی شامل کروں گی جو دو چمچ میں نے اس میں شامل کیے تھے اور اب میں اس میں چلی گالک سوز شامل کروں گی جو میرے پاس ہاف کپ کے قریب ہے اور اب آپ نے ان چیزوں کو بھی پہلے مکس کر لینا اچھے طریقے سے آپ چاہیں تو اس میں چکن کی جگہ پہ کیمہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ ورائیٹی ہوتی ہے آپ جس طریقے سے چاہیں آپ اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست بہت مزے کی ریسے بھی بنتی ہے اور بچوں کو یہ تو بہت اچھی لگتی ہے اب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ ہم نے جو بھی اس میں سواز ڈالے ہیں جو بھی اس میں مسالیں ہیں وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اب ساتھ ہی میں اس میں بند کو بھی شامل کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میرے پاس گاجر ہے اور شملہ میں اچھے میں وہ بھی شامل کرتی جاؤں گی اس میں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ویجی ٹیبلز جو ہیں وہ آپ نے ہمیشہ اینڈ میں شامل کرنی ہے جب ہم اس کو دو تین منٹ کا دم لگائیں گے کیونکہ پھر جو ہے وہ ویجی ٹیبلز کا کلر خراب نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں اب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہ کھانا جو ہوتا ہے وہ کھانے میں ہی دیکھنے میں ہی اچھا لگے تو پھر دل بھی کرتا ہے کھانے کو اور جو سبزیاں ہیں وہ کرنچی کرنچی جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں موہ میں آتے ہوئے تو آپ نے جو ہے اس کو بالکل بھی سٹارٹ میں شامل نہیں کرنا ویجی ٹیبلز کو اب میں اس کو صرف دو سے تین منٹ کا دم لگا دوں گی تاکہ بلکل ہلکا سا جو ہے وہ ویجی ٹیبلز کی قصر اس میں نکل جائے اور یہ دیکھیں ہماری سپیگٹی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست بنی تھی بہت لا جواب بنی تھی آپ نے بھی اسی طریقے سے بنانی ہے بلکل چند انگریڈینس کے ساتھ جو کہ ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی زبردست جو ہے وہ سپیگٹی کا آپ ماشاءاللہ کلر دیکھیں کہ کتنا خوبصورت کلر ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنی ہی مزے کی اور لا جواب تھی اور آپ کے فیڈبیک کا میں انتظار کروں گی آپ نے اپنے فیڈبیک سمجھے ضرور آگاہ کرنا ہے کومنٹس میں اور انشاءاللہ میں آنے والے ٹائم میں آپ کے لئے اور سے اور یونیک ریسپیز لے کر آتی رہوں گی انشاءاللہ اور آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سکپ کے بغیر دیکھا کریں اور آپ یہ ریسپی ضرور بنائیے گا یہ ریسپی کو ضرور ہی جوائے کیجئے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ بہت عریف لوٹیں گے اس سے جزاک اللہ خیر اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ